سب سے پہلے ہم آج جو ٹول سیکھنے والے ہیں ٹول کا نام بعد میں بتائیں گے آپ کو پہلے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ہم نے گوگل پہ گئے اور لکھا براؤن باکس کلک ہے کارٹن جو ہوتا ہے اچھا اس کو ہم اب فوڈا شاپ میں لے جائیں گے ڈاؤنلوڈ کر کے تو ٹولز میں جا کے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لارج پہ ہم نے کلک کیا اور ادھر سے کوئی ایک باکس اٹھا لیتے ہیں کوئی اچھا سا جس کے اندر کوئی ڈولڈ پڑا ہو کوئی دس بارہ تو لے چلے خیر اب اس کو ہم کریں گے سیو ایمیج یا کوپی ایمیج کر لیں گے کوپی ایمیج کرنے کے بعد ہم اب آئیں گے اپنے ایڈاوپ فوڈا شاپ میں اور اس کو کر دیں گے یہاں پہ پیسٹ پیسٹ کرنے کے لیے آپ یوز کریں گے کنٹرول بھی اور اس کو ہم اپنے آرٹ بورڈ کے اوپر فٹ کریں گے تو کنٹرول ٹی کر کے جو ٹرانسوم ہمارے پاس آتا ہے اب کنٹرول آلڈ اور شفٹ کے ساتھ یہ دو بٹن ہم پریس کریں گے اور اس کو ہم نے لائے کے رکھ دیا آرٹ بورڈ کے سینٹر میں ناو وٹ وی آر ایکچولی دوئنگ وی آر ایس باکس وی آر جسٹ گوئنگ تو اپلائی ایمیج اور ٹیکس یہ خاص طور پر جب آپ پیکجنگ کا لیبلنگ کا کام کرتے ہیں تو ڈیزائن کو تیار کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اپنے ڈیزائن کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے فور ایکسیمپل موقعب خاص طور پر جب آپ لوگوں نے بنانے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی موقعب نہ ملے یا آپ لوگوں نے خود اس کی لیبلنگ کرنی ہو سپیسیفکلی ایمازون ریلیٹڈ جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اپنی پرائیویٹ لیبل کرنی ہوتی ہے یعنی خود کی ایک برینڈنگ کرنی ہوتی ہے یا کلائنٹ آپ سے کوئی کام کروا رہا ہو تو اس کے اندر آپ لوگوں نے خود سے اپنے ایک تیار کردہ بوکس کے اوپر اپنا وہ ڈیزائن رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو سیکھنا بہت ہی لازمی ہے چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں کنٹرول اینڈ کریں گے ایک ہم نیو فائل لیں گے جی اور نیو فائل کیوں لی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر جا کر ہم ایک ٹیکس لکھنے والے ہیں ٹیکس ٹول ڈیوز کریں گے ٹیکس سائز بہت ہی چھوٹا آ رہا ہے یہاں سے اس کو تھوڑا انلارج کریں گے یہ میں نے اس کو تھوڑا انکریز کر دیا آلڈ شفٹ پکڑ کے اس کو کوئی نام دے دیتے ہیں کوئی بھی نام لکھ لیتے ہیں اس کے اوپر سکلز آپ لکھ لیتے ہیں جی اس پہ لیئر پروپٹی کو لی اور یہ میں نے اس کو کیا سلیکٹ کنٹرول اے سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کیپس لکھون کر کے لکھتا ہوں سکلز آپ اوکے اب ہم موٹ ٹول دبائیں گے اور اس کو کوپی کیا کنٹرول سی اور آ جائیں گے یہاں پہ فیلٹر میں جائے فیلٹر منیو میں جا کر یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹول آ رہا ہے جس کی شوٹ کی ہے آلڈ کنٹرول پلاس وی پینشنگ پوائنٹ آہ یہاں پر آ کر ہم نے جو وہ ٹیکسٹ کوپی کیا تھا اس کو کر دیں گے پیسٹ کنٹرول وی کنٹرول وی کے ساتھ یہاں پر ہم اپنا ٹیکسٹ پیسٹ کریں گے لیکن یہ صحیح سے پیسٹ نہیں ہوا دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں ابھی اس کو میں کینسل کر رہا ہوں اس کو کر دیتے ہیں ہم سیٹ دوبارہ سے ایک منٹ جی let me try اس کو ایکسپلین کرتا ہوں ٹیکسٹ لکھا بوکس دوبارہ سے لے آتے ہیں پورٹرشاپ اور یہ رہا کنٹرول بی کنٹرول بی جس کی سیلیکشن کریں گے جس پارٹ میں ہم نے ٹیکسٹ کو پیسٹ کرنا ہے یہ گراف سا آ جائے گا اب ہم کریں گے کنٹرول کپی جو ٹیکس کیا تھا اس کو کر دیں گے پیسٹ کنٹرول بی کے ساتھ اور اس کو اٹھا کر ہم لے آئیں گے اس پوائنٹ کے اوپر like this now we will just modify that کنٹرول ٹی and resize it accordingly کلرول بھی ہم نے ذرا ماتھائی لیا ہے جو اس کے پروٹنے رہا اگر ہم black کے ساتھ کریں گے تو بہت خوبصورت لگے گا enter اوکے اچھا اس طریقے سے ہم ٹیکسٹ ہو یا پکچر ہو اپنا وینیچنگ پوائنٹ یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کے سامنے کوئی بھی image یا logo skills up academy کا اس کے اپر پارٹ پہ لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو اس جگہ پہ تو آپ کے سامنے ابھی میں open کرتا ہوں logo TNG logo میں لے لیتا ہوں یہاں پہ یہ logo پگڑا میں نے اور اس کو میں لے آیا فوٹو شاپ میں کیا آگیا ہے اس کو ایک منٹ open with Adobe Photoshop چلیں اس کو کر دیتے ہیں Ctrl-C copy filter banishing point اور اب اس کی پوائنٹنگ کریں گے یہ جو arrow کے نیچے tool ہے اس کو select کریں گے تو پھر ہم اپنے area کی selection کر سکتے ہیں easily کنٹرول ڈی کے ساتھ جب میں لوگو لے کے آئے میں نے اس کو کر لیا تھا copy اب یہ paste کیا ہم نے اور اس کو resize کریں گے Ctrl-D کے ساتھ جیسے کہ آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں اور اس کو لا کے رکھ دیں گے یہاں پہ کنٹرول 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 یہاں پر کنٹرول ساتھ لگو لگو کنٹرول کنٹرول صرف شاپنگ بیگ کریں تو ہو سکتا ہے ہینڈ بیگ لکھ رہتے ہیں ہمم اوکی سیکنڈ رو سیکنڈ رو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جس کی سائٹس ذرا ٹھیک ہوں this is fine یہ ساری فائلز میں بند کر دیتا ہوں ہم ٹھیک گو ٹھیک گرونگ اب ہم بیک گراؤنڈ لیں گے پیٹرن کوئی بھی لکھتے ہیں فلاور پیٹرن لکھ دیتے ہیں توپی ایک نئی فائل لی اور اس کو ہم کر دیں گے بیسٹ سیمپل اب ہم اس کو کریں گے اور سلیکٹ کنٹرول اے اور سلیکشن اور کنٹرول سی سے کپی کر لیا اپنی مین فائل پہ آئے فیلٹر میں کے سیم پرسیدر بینشنگ پوائنٹ now we will select the part where we want to پیسٹ at پیٹرن اس کا دھیان آپ لوگوں نے رکھنا ہے ایرو کے نیچے بلا پوائنٹ ہے اس کو جوز کریں گے جیسے کہ یہ جسے کے یہ گراف Parks لگ گیا اب ہمیں بس کیا کرنا ہے کوپی اور پیسٹ جو کوپی پہلے کر لیا ہے اس کی پیسٹنگ اس کے اوپر کریں گے ہم کنٹرول بی کے ساتھ پیسٹ کریں گے اور یہ علاقے اس کے اوپر رکھیں گے اور آپ کنٹرول ٹی کے ساتھ اس کی سیٹنگ کریں گے تاکہ یہ اس کے اندر پورا سم آ جائے اس کے اندر یہ مرچ ہو جائے لیکن جو پیچھے آپ کو دکھایا تھا وہ تھا پرانسپیرنٹ اس لیے جس کو وہ کہتن جان سے پکڑتے ہیں بیک کو اگر وہ شو کروانا ہو تو وہ ہم کروا بھی سکتے ہیں ریزر ٹول کے ساتھ اب اس کی جو سائٹ ہے اسی طرح سے سائٹ بھی وینشنگ پوائنٹ کے ساتھ آپ لوگ بنا سکتے ہیں مزید اس کی اگر آپ لوگ اسائنمنٹ دیکھیں وینشنگ پوائنٹ پوڈو شوپ ورٹ لکھ دیتے ہیں کیا آتا ہے یہ تھا اور 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 یہ پرنٹ دواؤ گیا منتج پانچ 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 پان اب جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ سٹیرز ہیں اس کے اندر یہ کارپیٹ ہے لگا ہوا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ اگر بنانا چاہتے ہیں تو وینشنگ پوائنٹ کے ساتھ آپ لوگ بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر کسی بھی ڈیزائن کی پیسٹنگ اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے تو یہ فوٹو شوپ کا ٹول ہے جس کی مدد سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کی پریکٹس آپ لوگوں نے کرنی ہے کافی زیادہ اور دوسرا میں آپ کو جو فیس ہوتا ہے اس کو پلئر کس طرح سے کرنا ہے پوٹو شوپ کے اندر وہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس کا فورمولا ایک چھوٹی سی ٹکنیک یہ بھی چیز آپ لوگ سمجھ لیں آج وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں چھوٹا تھا فورمولا ہم یہاں سے بھی فیس پہلے اٹھاتے ہیں جو اس کا سائز ہے نا وہ ہمیں لارڈج ہی لینا ہے جیسے جیسے کہ ٹکٹی ہی لارڈج سے پکچر اتری ہوئی ہے اس کو سیف کر لیں گے ڈیکسٹوپ کے اوپر اچھا جی اب یہ بلکل کلین کس طرح سے ہوگا ہم اس لیئر کا ڈبلیکیٹ لیں گے سب سے پہلے اور پیس ٹول کو یوز کریں گے پیس ٹول آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے لیکن اس کے بعد جو ٹکنیک یوز کریں گے وہ پہلے نہیں بتائی ہوئی وہ دیکھ لیتے ہیں اب میں تھوڑا سا سپیڈ اپ کروں گا اس کو موسیقی 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 نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور ایک چھوٹی سی ٹکنیک کو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کلین برش یہاں سے لینا ہے آپ نے اس کی پروپرٹیز میں جا کے جیسے یہ آپ کے سامنے ایک بٹن ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے کلر فل ہوا گرین کلر کا اس کے نیچے اپشن ہے لوڈ برش اور کلین برش کلین برش پہ کلک کریں گے اور دوسرا اس کو ہم پریس کر دیں گے اس بٹن کو کلین برش چلیں اب باگے دیکھئے گا اس کو یہ جو اس کی ریشو ہے یہ آپ نے بس یاد رکھنی ہے بیس اس کا جو ویٹ پوائنٹ ہے لوڈ مکس اور فلو یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے جو لیول میں سیٹ کر رہا ہوں اسی سیٹنگ کے اوپر بیس پجتر نوے سو اور اب آپ دیکھئے گا تھوڑا سا زوم کیا اس کو تھوڑے سا میند والا اور سبر والا کام ہے پسویر کو اچھا سا ایڈٹ کرنا ہے ڈھوڑا سا دیز کروں گا شکریہ موسیقا جس کلر کی نیر سکن ہوگی وہ ہی کلر اس کو اپر دیے جائیں گے موسیقا موسیقا اچھا سر اسے image quality جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی مطلب اگر آپ پہلے zoom کرو تو pixels نہیں پھٹ رہے تھے آپ کروگے تو پھٹیں گے یا ایسا نہیں ہوگا بلکل نہیں پھٹے گی تصویرہ آپ کی quality سیم رہے گی یہ آپ کو چیک کر دیتے ہیں کنٹرول زیرو کر کر کے میں لکھاتا ہوں آپ کو یہ دے اور اگر آپ اس کو zone کریں جتنا مارزی تو جو skin ہے clear ہوگی بلکل quality down نہیں کرے گا کنٹرول آپ لوگ فائیور کے اوپر اس طرح کی بھی ایک گگ بنا سکتے ہیں photo manipulation کی اس کے اندر بھی گاپی سکوپ ہے فوٹو ری ٹیچنگ کے نام سے photo manipulation کے نام سے آپ اپنے گگ ریڈی کر سکتے ہیں دوسرا جو پہلے ٹول سکھا ہے vanishing کا اس کو use کرتے ہوئے اس کی الگ سے گگ بن سکتی ہے پیکیجنگ کی لیبلنگ کی یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کو آپ نے mockups یا vanishing tool کے مدد سے کس طرح پرزینٹ کرنا ہے وہ چیز بھی آپ لوگ آگے پرزینٹ کر سکتے ہیں پلائنٹ کو کام کر کے دے سکتے ہیں اس کا میرا خیال سے کافی ہے کنٹرول zero میں کرتا ہوں یہاں پر تو اس طرح سے آپ نے کوئی بھی اگر face جو ہے اس کو clean کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک چیز بتا دوں اس کی جو opacity ہے آپ تھوڑی سی اس کو کم کریں گے کیونکہ یہ near to reality لگے جیسے یہ اگر آپ اس کو بالکل zero کر دیتے ہیں opacity کو تو آپ اس کا result جائے کر سکتے ہیں اب اس کی جو ابھی ہم نے کام کیا mixer brush tool سے اس کی اگر ایک layer اس کے اوپر چڑھائیں اتنی کچڑھائیں کہ وہ near to reality لگے کارٹونک face نہ لگے یہ بالکل یہ کارٹون سا بن گیا تو opacity level آپ پھر بعد میں اس کا set کریے گا تو picture جو ہے اچھی آپ کو لگے گی کوئی question کسی کا آج کے lecture کے حوالے سے تمام ہے تمام ہے کوئی سمجھ آگیا جی سرہ vanishing point اور یہ mixer brush tool ہلو ہیس سر ہیس سر اوکی ٹھیک ہے جی اس کی پریکش میں سر لیٹ ہو گیا میں یہ وہ آجیں کی ویڈیو اپ لوڈ ہو جو جی جی ابھی پانچ منٹ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے پائیو منٹس میں اپلوڈ ہو لیے اوکے جی پریکٹس کریں اس کے اللہ حافظ